اپیسوڈ اگیارہ سارے شہر میں کل کے لیے دونوں طرح کی تیاریاں ہونے لگی ہائے ہائے کی بھی اور وہاں وہاں کی بھی کالی جھنڈیاں بھی بنی اور فلو کی ڈالیاں بھی جمع کی گئی پر آشابادی کم تھے نراشابادی زیادہ گروہ کا کھون ہوا ہے جج ایسے معاملے میں بھلا کیا انصاف کرے گا کیا بچا ہوا ہے شانتی کمار اور سلیم تو خلنم خلہ کہتے فرتے تھے کہ جج نے فانسی کی سزا دے دی ہے کوئی خبر لاتا فوج کی ایک ریجمنٹ کل عدالت میں طلب کی گئی ہے کوئی فوج تک نہ جا کر سششتر پولیس تک ہی رہ جاتا تھا امرکانت کو فوج کے بلائے جانے کا وشفاظ تھا دس بجے رات کو امرکانت سلیم کے گھر پانچا ابھی یہاں گھنٹے بھر پہلے آیا تھا سلیم نے چندت ہو کر پوچھا کیسے لوٹ پڑے بھائی کوئی نئی بات ہو گئی اب انہ نے کہا ایک بات سوچ گئی میں نے کہا تمہاری رائے بھی لے لو فانسی کی سجا پر خاموش رہ جانا تو بزدلی ہے کچھلو صاحب کو سبق دینے کی ضرورت ہوگی تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ نوجوان بھارت انصاب کا کھون دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا سوشل بائیکارٹ کر دیا جائے ان کے مہاراج کو میں رکھ لوں گا کوچ مین کو تم رکھ لینا بچہ کو پانی بھنیا ملے جدھر سے نکلیں ادھر تالیاں بجے سلیم نے مسکرہ کر کہا سوچتے سوچتے سوچی بھی تو وہی بھنیوں کی بات مگر اور کر بھی کیا سکتے ہو اس بائیکارٹ سے کیا ہوگا کوتوالی کو لکھتے گا بیس مہاراج اور کوچوان حاضر کر دی جائیں گے دو چار دن تو پریشان رہیں گے حضرت بلکل فضول سی بات اگر سبق ہی دینا ہے تو ایسا سبق دو جو کچھ دن حضرت کو یاد رہے ایک آدمی ٹھیک کر لیا جائے تو این اس وقت جب حضرت فیصلہ سنا کر بیٹھنے لگے تو جوتا ایسے نسانے پر چلائے کہ ان کے موہ پر لگے امرکانت نے کہہ کہا مار کر کہا بڑے مسکرے ہو یاد اس میں مسکرے پن کی بات کیا ہے تو کیا سچ مچ تم انہیں جوتے لگوانا چاہتے ہو جی ہاں اور کیا میں مزاک کر رہا ہوں ایسا سبق دینا چاہتا ہوں کہ پھر حضرت یہاں موہ نہ دکھا سکے امرکانت نے سوچا کچھ بھلا کام تو ہے ہی پر برائی کیا ہے لاتو کے دیوتا کہیں باتوں سے مانتے ہیں بولا اچھی بات ہے دیکھی جائے گی پھر ایسا آدمی ملے گا کہا سلیم نے سرلتہ سے مسکرہ کر کہا آدمی تو ایسے مل سکتے ہیں جو راہ چلتے گردن کٹ لیں یہ کون سی بڑی بات ہے کسی بدماش کو دو سو روپے دے دو بس میں نے تو کالے کھاں کو سوچا ہے اچھا واہ اسے تو میں ایک بار اپنی دکان سے فٹکار چکا ہوں تمہاری ہماکت تھی ایسے دو چار آدمیوں کو ملائے رہنا چاہیے وقت پر ان سے بڑا کام نکلتا ہے میں اور سب باتیں تیہ کر لوں گا پر روپے کی فکر تم کرنا میں تو اپنا بجٹ پورا کر چکا ہوں ابھی تو مہینہ شروع ہوا ہے بھائی جہاں یہ شروع ہی میں ختم ہو جاتے ہیں پھر نوج خسوٹ پر چلتی ہے کہیں امہ سے دس روپے اڑالائے کہیں ابباجان سے قطاب کے بہانے دس پانچ ایٹ لیے پر دو سو کی تھیلی ذرا مشکل سے ملے گی ہاں تم انکار کر دوگے تو مجبور ہو کر امہ کا گلہ دباؤں گا امر نے کہا روپے کا گم نہیں ہے میں جا کر لیے آتا ہوں سلیم نے اتنی رات گئے روپے لانا مناسب نہ سمجھا بات کل کے لیے اٹھا رکھی پراتہ کال امر روپے لائے گا اور کالے خان سے بات چیت پکی کر لی جائے گی امر گھر پہنچا تو ساڑھے دس بج رہے تھے دوار پر بجلی جل رہی تھی بیٹک میں لالا جی دو تین پندیتوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے امر کان کو شنکا ہوئی اتنی رات گئے یا جگ جگ کس بات کے لیے ہے کوئی نیا شیگوگا تو نہیں کھلا لالا جی نے اسے دیکھتے ہی ڈاٹ کر کہا تم کہاں گھوم رہے ہو دس بجے کے نکلے نکلے آدھی رات کو لوٹے ہو ذرا جا کر لیڈی ڈاکٹر کو بلالو وہی جو بڑے اسپطال میں رہتی ہے اپنے ساتھ لیے ہوئے آنا امر کان نے ڈرتے ہوئے کہا کیا کسی کی طبیعت سمر کانت نے بات کاٹ کر کڑے سور میں کہا کیا بک بک کرتے ہو میں جو کہتا ہوں وہ کرو تم لوگوں نے ویرث ہی سنسار میں جنم لیا ہے یا مقدمہ کیا ہو گیا سارے گھر کے سر جیسے بھوت سوار ہو گیا چٹ پٹ جاؤ امر کو پھر کچھ پوچھنے کا سہاس نہ ہوا گھر میں بھی نہ جا سکا دیرے سے سڑک پر آیا اور بائسیکل پر بیٹھی رہا تھا کہ بھیتر سے سلو نکل آئی امر کو دیکھتے ہوئے بولی ارے بھائیہ کہاں جاتے ہو بہو جی بہت بیحال ہے کب سے تمہیں بلا رہی ہیں ساری دیں پسینے سے تربتر ہو رہی ہے دیکھو بھائیہ میں سونے کی کنٹھی لوں گی پیچھے سے ہیلا ہلاوہ نہ کرنا امر کان سمجھ گیا بائسیکل سے اترا اور چپٹتا ہوا اندر جا پہنچا وہاں ریڑو کا ایک دائی پڑوس کی ایک ڈرامنی اور نینہ آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی بیچ میں ایک ڈھولک رکھی ہوئی تھی کمرے میں سکتہ پرسو ویدنا سے ہائے ہائے کر رہی تھی نینہ نے دوڑ کر امر کا ہاتھ پکڑ لیا اور روٹی بولی تم کہاں تے بھائیہ بھاوی بڑی دیر سے بیچائن ہے امر کے ہردے میں آنسو کی ایسی لہر اٹھی کی بھارو پڑا سکدہ کے کمرے کے دوار پر جا کر کھڑا ہو گیا پر اندر پاؤں نہ رکھ سکا اس کا ہردے گھٹا جاتا تھا سکدہ نے بیدنا بھری آنکھوں سے اس کی اور دیکھا اب نہ بچوں گی ہائے پیٹ میں جیسے کوئی برچی چھو بھو رہا ہے میرا کہاں سونا مانگ کرنا لینکا نے دوڑ کر امرکان سے کہا تم یہاں سے جاؤ بھیا تمہیں دیکھ کر وہ اور بھی بیچائن ہوگی کسی کو بھیج دو لیڈی ڈاکٹر کو بھلا لائے جی کڑا کرو سمجھدار ہو کر روتے ہو سکدہ بولی نہیں اممہ ان سے کہہ دو زرہ یہاں بیٹ جائیں میں اب نہ بچوں گی ہائے بھگوان ریڈکا نے امر کو ڈانٹ کر کہا میں تم سے کہتی ہوں یہاں سے چلے جاؤ اور تم کھڑے رو رہے ہو جا کر لیڈی ڈاکٹر کو بلواؤ امر کانت روتا ہوا باہر نکلا اور چناجے اسپتال کے اور چل نکلا راستے پر بھی رہ رہ کر اس کے کلیجے میں ہوک سے اٹھتی رہی سکدہ کیوا بیدنا میمور تھی آنکھوں کے سامنے فرتی رہی لیڈی ڈاکٹر میس ہوپر کو اکثر کو سمجھ بلاوے آتے رہتے تھے رات کی اس کی فیس تو گونی تھی امر کانت ڈر رہا تھا کہ کہیں بگڑے نہ کتنی رات کیوں آئے ہو لیکن میس ہوپر نے سہرس اس کا سواگت کیا اور موٹر لانے کے آگیاں دے کر اس سے باتیں کرنے لگی یہاں پہلا ہی بچہ ہے آپ روئے نہیں گبرانے کی کوئی بات نہیں پہلی بار زیادہ درد ہوتا ہے عورت بہت دربل تو نہیں ہے آج کل تو بہت دبلی ہو گئی ہے آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا امر کے پران سکھ گئے وہ کیا جانتا تھا کہ آج ہی یہ آپت آنے والی ہے نہیں تو کچھاری سے سیدھے گھر آتا میم صاحب نے پھر کہا آپ لوگ اپنی لیڈیوں کو کوئی ایکسسائز نہیں کرواتے اس لئے درد زیادہ ہوتا ہے اندر کے سنایو بند کر رہ جاتے ہیں امر کاند نے سسکر کہا میڈم اب تو آپ ہی کی دیا کا بھروسہ ہے میں تو چلتی ہوں لیکن شاید سیول سرجن کو بلانا پڑے امر نے بھائیاتور ہو کر کہا کہ یہ تو بھلا لے چلتا ہوں میم نے اس کی اور دیا بھاو سے دیکھا نہیں ابھی نہیں پہلے مجھے چل کر دیکھ لینے دو امر کاند کو آشواسندہ ہوا اس نے بھائی کاتر سور میں کہا میڈم اگر سکتا کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گا میم نے چنتی تھو کر پوچھا تو کیا حالات اچھی نہیں ہے ڈرد بہت ہو رہا ہے حالات تو اچھی ہے چہرہ پیلا پڑ گیا ہے پسین آج ہم پوچھتے حالت کیسی ہے اس کی جی تو نہیں ڈوب رہا ہاتھ پاؤں تو ٹھنڈے نہیں ہو گئے موٹر تیار ہو گئی میم صاحب نے کہا تم بھی آ کر بیٹھ جاؤ سائیکل کل ہمارا آدمی دے آئے گا امر نے دین آگرہ کے روپ میں کہا آپ چلیں میں ذرا سیبل سرجن کے پاس ہوتا ہوں بلا نالے پر لالا سمر کاند کا مکان ہے ہم جانتے ہیں میم صاحب تو ادھر چلی امر کاند سیبل سرجن کو بلانے چلا ایک گیارہ بج گئے تھے سڑکو پر بھی سن ناٹا تھا پورے تین میل کی منجل تھی سیبل سرجن چھامنی میں رہتا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے بارہ کا عمل ہو گیا صدر پھاٹک کھلوانے پھر صاحب کو اتطلا کرنے میں ایک گھنٹے سے زیادہ لگ گیا صاحب اٹھے تو پر جامے سے باہر کرستیوے بولے ہم اس وقت نہیں جا سکتا امر نے نشنک ہو کر کہا آپ اپنی فیس ہی تو لیں گے ہمارا رات کا فیس سو روپے ہے کوئی حرز نہیں تم فیس لائے امر نے ڈانٹ بتائی آپ ہر ایک کے پیش کی فیس نہیں لیتے لالا سمرکانت ان آدمیوں میں سے نہیں ہیں جن پر سو روپے کا بھی وشواس نہ کیا جا سکے بھائیس شہر کے سب سے بڑے ساہوکار ہیں میں ان کا لڑکا ہوں صاحب کچھ تھنڈے پڑے امر نے ان کو ساری کیافیت سنائی تو چلنے کو تیار ہو گیا امر نے سائیکل وہیں چھوڑی اور صاحب کے ساتھ موٹر میں جا بیٹھا آدھا گھنٹہ موٹر بلا نالے پر جا پہنچی امرکانت کو کچھ دور سے شہنائی کی آواز سنائی دی بندوکے چھوٹ رہی تھی اس کا ہردیانند سے پھول اٹھا دوار پر موٹر رکھی تو لالا امرکانت نے آکر ڈاکٹر کو سلام کیا والے حضور کے اقبال سے سب چین چان ہے پوتے نے جن ملیا ہے اس کے جانے کے بعد لالا جی نے امرکانت کو آڑے ہاتھ ہو لیا مورتی میں سو روپے کی چپت پڑی امرکانت نے جھلا کرکا مجھ سے روپیہ لے لیجیگا آدمی سے بھول ہو جاتی ہے ایسے اوثر پر میں روپے کا مو نہیں دیکھتا کسی دوسرے اوثر پر امرکانت اس فٹکار کا گھنٹو بسورہ کرتا پر اس وقت اس کا من اتصاہ اور آنند سے بھرا ہوا تھا بھرے ہوئے گیند پر ٹھوکرو کا کیا اثر اس کے جی میں تو آ رہا تھا کہ اس وقت کیا لٹا دو وہ اب ایک پتر کا پتا ہے اب کون اسے ہیکڑی جاتا سکتا ہے نوزاد شیشو جیسے سورگ سے اس کے لیے آشا اور امرتہ کا آشرباد لے کر آیا ہے اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں شیطل کرنے کے لیے وہ وکل ہو رہا تھا اوہو انہی آنکھوں سے وہ اس دیوتا کا درشن کرے گا لیڑی ہوپر نے اسے پرتکشہ بھری آنکھوں سے تاکتے دیکھ کر کہا بابو جی آپ یوں بالک کو نہیں دیکھ سکیں گے آپ کو بڑا سا انعام دینا پڑے گا امر نے سمپننتہ نمرتہ کے ساتھ کہا بالک تو آپ کا ہے میں تو کیول آپ کا سیوک ہوں جچہ کی تبیت کیسی ہے بہت اچھی ہے ابھی سو گئی ہے بالک خوب سوست ہے ہاں اچھا ہے بہت سندر گلاب کا پتلاسہ یہ کہہ کر سورگرہ میں چلی گئی ملائیں تو گانے بجانے میں مگنے تھی مولے کی پچاسو استریان چمہ ہو گئی تھی اور ان کا سنکھت سور جیسے کرسی کی بھانتی ستھل ہو کر امر کے گلے کو باندھو لیتا تھا اسی وقت لیڈی ہوپر نے بالک کو گود میں لے کر اسے سورگرہ کی طرف آنے کا اشارہ کیا امرو منگ سے بھرا ہوا چل پڑا پر سہا سا اس کا من ایک پچھتر بھائی سے کاتر ہو اٹا پاگے نہ بڑھ سکا وہ پاپی من لیے وہ اس بردان کو کیسے گرہن کر سکے گا وہ اس بردان کے یوگی ہی کب اس نے اس کے لئے کون سی تبسجہ کی ہے یا ایشور کی اپار دیا جو انہوں نے یا بیبھوٹی اسے پردان کی تم کیسے دیالو ہو بھگوان شامل چھتز کے گرب سے نکلنے والی بال جوتی کی بھاتیا مرکاند کو اپنے انتہ کرن کی ساری چھدرتہ ساری کلوشتہ کے بھیتر سکھ پرکاس سا نکلتا ہوا جان پڑا جس نے اس کے جیون کی رجت شوبہ پردان کر دی دیپکوک کے پرکاس سے سنگیت کے سوروں میں گگن کی تارکاؤں میں اس ششو کی چھوی تھی اسی کا مادوریا تھا اسی کا نتیا تھا سیلو آ کر رونے لگی امر نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے تُو کیوں روتی ہے سلو بولی میم صاحب نے مجھے بھائیہ کو دیکھنے نہیں دیا دوتکار دیا کیا میں بچے کو نظر لگا دیتی میرے بچے تھے میں نے بھی بچے پالے ہیں میں ذرا دیکھ لیتی تو کیا ہوتا امر نے ہس کر کہا تُو کتنی باغل ہے سلو اس نے اس لئے منع کیا ہوگا کہ کئی بچے کو ہوا نہ لگ جائے ان انگریجی ڈاکٹرنیوں کے بڑے نکڑے ہوتے ہیں سمجھتی سمجھاتی نہیں ترہ ترہ کے نکڑے بغارتی ہے لیکن ان کا راج تو آج ہی کے دن ہے نا پھر تو اکیلی دائی رہ جائے گی تُو ہی بچے کو پالے گی دوسرا کون پان لے والا بیٹھا ہے سلو کی آسو بھری آنکھیں مسکرہ پڑی بولی میں نے دور سے دیکھ لیا بلکل تم کو پڑا ہے رنگ بہو جی کا ہے اور کنٹھی لے لوں گی کہہ دیتی ہوں دو بج رہے تھے اسی وقت لالا سمر کان نے امر کو بلائیا اور بولے نین تو اب کیا آئے گی بیٹھ کر کل کے اچسو کا تکمینہ بنا لو تمہارے جن میں تو کاروبار پھیلانا تھا نینہ کنیا تھی پچیس برش کے بعد بھگوان نے یہاں دن دکھایا ہے کچھ لوگ ناچ مجھرے کا بیروت کرتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی ہانی نہیں دکھتی خوشی کہ یہی افسر ہے چار بھائی بند یار دوست آتے ہیں گانا بجانا سنتے ہیں پرتی بھوج میں شریک ہوتے ہیں یہی جیون کے سکھ ہیں اور اس سنسار میں رکھا کیا ہے امر نے آپتی کی لیکن رنڈیوں کا ناز تو ایسے شباؤسروں پر کچھ شوبہ نہیں دیتا لالا جی نے پرتی بات کیا تم اپنا ویجیان یہاں نہ گوسیڑو میں تم سے سلاح نہیں پوچھ رہا ہوں کوئی پرتھا چلتی ہے اس کا آدھار بھی ہوتا ہے شویرام چندر کے جن مجھسوں میں اپسراؤں کا ناج ہوا تھا ہمارے سماج میں اسے شب مانا گیا ہے امر نے کہا انگریجوں کے سماج میں تو اس طرح کے جلسے نہیں ہوتے لالا جی نے بلی کی طرح چوہے پر جھبٹ کر کھا انگریجوں کے یہاں رنڈیاں نہیں گھر کی بہو بیٹیاں ناشتی ہیں جیسے ہمارے چماروں میں ہوتا ہے بہو بیٹیوں کو نچانے سے تو یا کہیں اچھا ہے کہ رنڈیاں ناشیں کم سے کم میں اور میری طرح کے بڑھے اپنی بہو بیٹیوں کو نچانا کبھی پسند نہ کریں گے امرکانت کو کوئی جواب نہ سوجا سلیم اور دوسرے یار دوست آئیں گے خاصی چہل پہل رہے گی اس نے جد بھی کی تو کیا نتیجہ لالا جی ماننے کے نہیں پھر ایک اس کے کرنے سے تو ناش کا بہشکار ہونی جاتا وہ بیٹھ کر تکمی نہ لکھنے لگا سلیم نے معلوم سے کچھ پہلے اٹھ کر کالے کھاں کو بلایا اور رات کا پرستہ اس کے سامنے رکھا دو سو روپے کے رقم کچھ نہیں ہوگی کالے کھاں نے چھاتی ٹھک کر کہا بھئیہ ایک دو جوتے کی کیا بات ہے کہو تو اجلاس پر پچاس کن کر لگاؤں چھ مہینے سے بیسی تو ہوتی نہیں دو سو روپے بال بچوں کے کھانے پینے کے لئے بہت ہے